موسیقی آداب ایدرافار آداب ناظرین توردشن یادگری چینل کے خصوصی پروگرام آداب ہیدر آب کے تحت ایک ملاقات میں آج آپ کی ملاقات ہم کروانے جا رہے ہیں ہیدر آب کے بین الاقومی ممتاز استاذ سخن شائر ڈاکٹر فاروخ شکیل صاحب سے فاروخ شکیل صاحب آپ کا بہت بہت استقبال کیا تا ہے ہمارے اس پروگرام میں آداب ارزے میں سب سے پہلے آزادی پر ناظرین کو مبارک بات پیش کرتا ہوں چلیے آزادی کا موقع ہے اور اسی سے ابتدا کرتا ہوں آزادی سے ہی ابتدا کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیے کہ وفا خلوص و محبت کی شان رکھتے ہیں ہم اپنے دیش کا عالم میں مان رکھتے ہیں ہم اپنے دیش کا عالم میں مان رکھتے ہیں اسی زمین کی ہے کشبو وسی ہوئی ہم میں ہم اپنے سین میں ہندوستان رکھتے ہیں ہم اپنے سین میں ہندوستان رکھتے ہیں کیا وقت وطن کو اپنے سجانے کا روز آیا ہے وطن کو اپنے سجانے کا روز آیا ہے وفا کے گیت سنانے کا روز آیا ہے ملی تھی آج ہی کے روز ہم کو آزادی ملی تھی آج ہی کے روز ہم کو آزادی خوشی کا جشن منانے کا روز آیا ہے کیا بات ہے بہت 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 خوشی کا جشن منانے کا روز آیا ہے کیا بات ہے ہاں بہت خوب فارغ بھائی آپ نے بہت اچھا کلام سے ہمیں نوازا شکریہ بڑی خوشی ہو رہی ہے اور یہ جشن کا ماحول ہے جشن آزادی کے موقع پر آپ یہاں پر آئیں بڑی خوشی کی بات ہے تو میں چاہتا ہوں کہ کوئی اور کلام جو ہمارے استادوں نے لکھا تھا جشن آزادی کے خاص موقع پر وہ کلام ہمیں ضرور سنائیں اگر آپ کو یاد آتا ہوں مجاہد آزادی رام پرشاد بسمل جنگ آزادی میں انگریزوں کے خلاف لڑائی کی تھی جس کی وجہ سے جیل بھیجا گیا اور بعد میں پھانسی دے گی صرف تیس سال کی عمر میں تو ان کی جو غزل ہے اور غزل کا جو مطلع ہے وہ آج تک ہر ایک زبان پر ہے کہ سرفلوشی کی تمنہ اب ہمارے دل میں ہے کیا بات سرفلوشی کی تمنہ اب ہمارے دل میں ہے دیکھنا ہے زور کتنا بازوے خاتل میں ہے دیکھنا ہے زور کتنا بازوے خاتل میں ہے وقت آنے دے بتا دیں گے تجھے اے آسمان وقت آنے دے بتا دیں گے تجھے اے آسمان ہم ابھی سے کیا بتائیں کیا ہمارے دل میں ہے ہم ابھی سے کیا بتائیں کیا ہمارے دل میں ہیں اے شہید ملک و ملت تیرے جذبوں کے نصار اے شہید ملک و ملت تیرے جذبوں کے نصار تیری خربانی کا جذبہ غیر کی محفیل میں ہے ساحل مقصود پر لے چل خدا رہ نا خدا ساحل مقصود پر لے چل خدا رہ نا خدا آج ہندوستان کی کشتی بڑی مشکل میں ہے آج ہندوستان کی کشتی بڑی مشکل میں ہے دور ہو اب ہند سے تاریخ یہ بغض و حسد بس یہی حسرت یہی ارماں ہمارے دل میں ہیں بس یہی حسرت یہی ارماں ہمارے دل میں ہیں اور مختہ ہے رام پرصاص ریسمن صاحب کا کہ وہ نہ اگلے ولولے ہیں اب نہ ارمانوں کی بھیڑ وہ نہ اگلے ولولے ہیں اور نہ ارمانوں کی بھیڑ ایک مر جانے کی حسد اب دلِ بسم میں ہے ایک مر جانے کی حسد اب دلِ بسم میں ہے اور ایک شاید کشن مہون ان کے بھی چند مصرے پیش کر رہا ہوں میری زمین وشال ہے میرا وطن مہان ہے کیا بات ہے میری زمین وشال ہے میرا وطن مہان ہے سباحتوں کا سلسلہ ملاحتوں کی کان ہے ہاں ہاں سباحتوں کا سلسلہ ملاحتوں کی کان ہے خوتوں کی روح ہے محبتوں کی جان ہے خوتوں کی روح ہے محبتوں کی جان ہے ہر ایک دھرم ہر خیال کا یہ پاسبان ہے کیا بات ہے ہر ایک دھرم ہر خیال کا یہ پاسبان ہے انیک تا میں ایک تا میرے وطن کی شان ہے تو یہ جتنے بھی ہیں یہ جذبوں سے آزادی کے جذبوں سے سرشار ہو کر شاعروں نے اپنے جذبات کا احسار منظوم جذبات کا ادھار کیا تھا اور ایک ایک شاعرہ ہے سیدہ فرحد ہے تو انہوں نے آزادی کا گیت لکھا دیش ہوا آزاد ہمارا گھر گھر دیب جلائیں گے دیش ہوا آزاد ہمارا گھر گھر دیب جلائیں گے مل کر جشن منائیں گے ہم گیت خوشی کے گائیں گے مل کر جشن منائیں گے ہم گیت خوشی کے گائیں گے اپنے باق کے مالی ہم ہم ہی خود رکھ والے ہیں اپنے باق کے مالی ہم اور ہم ہی خود رکھ والے ہیں نئے ترانے پھولوں سے ہم پھلواری مہکائیں گے نئے ترانے پھولوں سے ہم پھلواری مہکائیں گے بھوک غریبی اور بیکاری دور کریں گے بھارت سے کیا بات ہے بھوک غریب اور بیکاری دور کریں گے بھارت سے دیش کے کونے کونے میں ہم خوشحالی پھیلائیں گے کیا بات ہے دیش کے کونے کونے میں ہم خوشحالی پھیلائیں گے تن من کے سب روگ مٹا کر دور کریں گے بیماری تن من کے سب روگ مٹا کر دور کریں گے بیماری دیش کے رہنے والوں کو ہم صحت مند بنائیں گے کیا بات ہے دیش کے رہنے والوں کو ہم صحت مند بنائیں گے دین دھرم کے نام پر جھگڑا کوئی نہ ہونے پائے گا دین دھرم کی سچی باتیں انسانوں کو سمجھائیں گے کہ امن کی دیوی کے ہیں پجاری امن کے ہم پرچارک ہیں امن سندیسہ لے کر ساتھی نگر نگر ہم جائیں گے بہت اچھا آپ نے کلام پیش کر رہے تھے آپ نے دیکھا کہ واقعی جو ہے جتنے بھی ہمارے جو شورہ گزرے ہیں یوم آزادی کے موقع پر انہوں نے جو کلام پیش کیا وہ خابل ستائش ہے اور بہت اچھا کلام تھا مرحل آپ نے بھی بڑا اچھا چوئیس کیا ہے اور سیلک کر کے آپ نے پیش کیا ہے تو کیونکہ پروگرام کا مقصد ہے کہ آپ کا انٹرویو کیا جائے آپ سے باتشیت کیا جائے تو شروعات ہم یوں کریں گے کہ آپ نے سب سے پہلے کلام کس سے متاثر ہو کر لکھا تھا میرے والید مہترم حیدرباد کے ایک بڑے استاد تھے شاہر چنانچہ میری شاعری ان کے خون کی تاثیر ہے میرا ایک شیر ہے میرے پہلے مجمع کلام ہے سفر سانسوں کا اس میں میرا شیر ہے میرے والید مہترم کا نام سید نظیر علی عدیر تھا عدیر تخلص تھا تو میں نے اپنے پہلے مجمع کلام میں ابتدا اس شیر سے کی کہ تاثیر خون کی ہے میری شاعری شکیل تاثیر خون کی ہے میری شاعری شکیل میری رگوں میں خون ہے حضرت عدیر کا کیا بات ہے میری رگوں میں خون ہے حضرت عدیر کا تو میں بچپن میں والید مہترم کے ساتھ مشاعروں میں بھی جائے آیا کرتا تھا اس طرح سے یہ ذوخ بچپن سے تو پیدا ہو چکا تھا اور جب میں میٹرک میں آیا تو میں نے غزل لکھی اور والید مہترم والید مہترم میرے استاد بھی ہے والید مہترم کے سامنے پیش کی تو وہ مسکرہ کر انہوں نے یہ کہا کہ اسے اب رہنے دو پہلے اپنی تعلیم و کمر کرو اور اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جاؤ تب شاعری کرنا پھر شاعری کے لیے تمام زندگی پڑی ہے چنانچہ جو ہے میں اندر اندر تو شاعری کرتا رہا تھا مگر باخائدہ بی کام گریجویٹ ہونے کے بعد میں شاعری شروع کی ہے یعنی بعض اپتہ طور پر آپ نے گریجوشن کے بعد ہی شاعری کو اپنایا پھر شروع کی والید مہترم سے اصلاح لینا ہے جی جی بلکل اور والید مہترم بھی یہ شاعری کے فن سے واقع تھے بلکل شاعری کا فن بہت کم شاعروں کو آتا بہت کم شاعر اس سے واقع ہوتے ہیں ورنہ جو ہے عام طور پر فن عروض کہتے ہیں فن عروض سے تمام شعورہ واقع نہیں ہوتے ہیں تو میرے والید مہترم کو فن عروض جو ہے شاہنشاہ ربایت امجد حیدربادی نے دو سال تک سکھایا تھا بے شاہ اب چونکہ گھر میں ہی تھا میں تو میں اصلاح بھی لیتا تھا اور والید مہترم سے اصلاح بھی لیتا تھا اور اپنا کلام بھی پیش کرتا تھا جس کی اصلاح ہوتی تھی صحیح بات اور جو غلطیاں ہوتی تھی اس کو ذہن شین کر لیتا تھا میں پھر آئندہ وہ غلطیاں نہیں کرتا تھا فاروق بی جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ اپنے والید مہترم کے ساتھ تھی مشاہروں میں جایا کرتے تھے تو ایک بات میرے ذہن میں آتی ہے کہ ابتدائی دور کی شائری اور آج کے بدلتے ماحول میں آپ کیا رجانات رکھتے ہیں یہ بتائیے میں نے جب شائری کی ابتدائی کی تھی تو جدیدیت شروع ہوئی تھی روایت پسندی کم ہو رہی تھی جدیدیت پاؤں پھیلانے لگی تھی تو ابتدائی میں پھر بعد میں میں نے جو ہے حالات کا ماحول کے لحاظ سے اپنے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے یہ تمام چیزوں کو پیش نظر کے پھر میری شائری میں نکھاراتا گیا صحیح بات یعنی ابتدائی غالب کے دور کی میر کے دور کی شائری گلو بلبل لبو اخصار کی یعنی صرف عورت تک ہی مدود ہوتی تھی وہ زمانہ بدلنے کے بعد میں زمانے کے حالات زمانے کی ضروریات میرا اکشیر سنیئے بلکہ کہ ترک کر دیا میں ہم نے ترک کر دیا ہم نے حسن پر غزل لکھنا ہاں ہاں ترک کر دیا ہم نے حسن پر غزل لکھنا وقت کا تخاذہ ہے بس اردوں کے حل لکھنا کیا بات ہے کیا بات ہے تو اس طرح سے شائری میں نئے رجحانات آئے اور معاشرے میں جو کمزوریاں ہوتی ہیں نا مارے پاس وہ تمام کو جو ہے شائر محسوس کرتا ہے پھر اس کو اپنے خلم کے ذریعے خرطاس پر منظوم کرتا ہے بے شک صحیح بات ہے اس طرح سے جو ہے ابتدا میں میری شائری تو روایتی شائری تھی تھوڑی بہت جیسا کہی گئے کہ وقت بے وقت آزمانا کیا ہاں ہاں ہم کو سمجھا نہیں زمانا کیا صحیح بات ہے اس طرح کی شائری تھی مگر بعد میں پھر جو ہے ایسا آگیا کہ اب دیکھئے آپ کہ سہن میں دیوار اٹھنے ہی نہ دی سہن میں سہن میں دیوار اٹھنے ہی نہ دی میں نے اس کے نام ہی گھر کر دیا آئے ہے 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 میں نے اس کے نام ہی گھر کر دیا تو اس طرح کے جو ہے شائری ہے یعنی سچائی بے شک یعنی خیالی شائری نے جس طرح میر و غالب کی دور میں ہوتی تھی ویسی نہیں حقائق جو ہمارے معاشرے میں جو حقائق ہوتے ہیں اسی کو جو ہے منظوم کرتے ہیں اس کے علاوہ بھی فاروق ہے آپ جو دیکھتے ہیں ہم آج کل جو بیزاج بن گیا ہے شائر خین کا ہو یا پھر اردو سے ریلیٹڈ ہم بات کریں تو ایسی شائری کو بھی لوگ بہت زیادہ پسند نہیں کر رہے ہیں جس میں حسن کی باتیں ہوں یا پھر اُن زمانے میں جو شائری ہوتی تھی آج جس طرح آپ نے بتایا کہ بہی بہت سارے چینجس آگئے ہیں تو وہ اس لحاظ سے بھی شائر کو بھی بدلنا پڑتا ہے بشک بشک احساسات خیالات ساری چیزیں ہیں بہت سوئی اچھا ایک بات مجھے بتائیے کہ کیونکہ آپ استاد محترم ہیں الحمدللہ اور پھر آپ کا گھرانہ شائرانہ ہیں تو جو شائر یہ جو یعنی خاندانی شائر ہوتا ہے اور ایک عام شائر اس میں آپ کتنا فرق محسوس کریں گے دیکھئے سچ پوچھئے تو شائری ودیت خداوندی ہے شائری ودیت خداوندی ہے خدا سے ودیت ہوتی ہے جس طرح سے میری شائری میرے والد کے خون کی تاثیر ہے بیچے تو وراثت میں مجھے شائری ملی اور بھی ایسے بھی شائر ہیں جو پیدا ہی شائر ہوتے ہیں اچھا تو اس کے لئے موزونیا طبیعت ہونا بہت ضروری ہے اور شائری میں سب سے اہم چیز کیا ہے وزن ہوا جب آپ کو وزن میں شیر لکھنا آ جائے تو سمجھے کہ شائر ہیں ونہ جو ہے پروس یعنی نسر نسر میں آپ خافیہ ردیت ملالی تو اس سے شائری نہیں کہتے ہیں تو شاید ایک پیدایشی ہوتا ہے ایک وراثت میں ملتی ہے شائری اور بعض اتنے ذہین لوگ ہوتے ہیں بہت کم ہوتے ہیں ایسے ذہین لوگ وہ شائری سیکھتے ہیں صحیح بہت نہ ان کے خاندر میں دور دور تک کوئی شائر نہیں شائر تھا نہ وہ موحل تھا مگر وہ اتفاق سے ان کو جو ہے شائری کا بہت شوق تھا تو انہوں نے بڑی محنس سے جو ہے وہ حاصل کیا ہے تو ایسے کوئی کئی شائر آئے ہیں آپ کی نظر میں ہیں تو اب بتائیے تاکہ ہمیں بھی علم ہو جو محنت کر کے آگے بڑے ہیں کیونکہ وراست میں جو شائری ہے جو شائری مل جاتی ہے اس کو تو خیر آپ کے والد مہترم خون میں تو رنگ بسا جاتا ہے لیکن عام جو شائر ہوتا ہے انہوں نے بھی ایک حد تک مخام حاصل کیا ہے مثال کے طور پر میرے ایک شاگر ہیں انجنی کمار گوئل اچھا بڑے بیزنسمن ہیں متمویل ہیں ان کی مادری زمان ہندی ہے مگر انہوں نے اردو سیکھی مجھ سے پہلے ایک شائر جن کا انتخار ہو گیا ساجی لرزی صاحب تھے ان سے انہوں نے اردو سیکھی اس کے بعد میں پھر مجھ سے رجوع ہوئے مجھ سے رجوع ہوئے کہ فن عروض سکھا ہوئے اب آپ دیکھئے فن عروض بہت مشکل تھا ان فن عشائری کا صحیح بھا تو میں ان کو آسان طریقے سے سمجھایا تو اب وہ فن عروض سے واقف ہیں اور مجھے جب ووٹسپ پہ اپنی غزل بھیجاتے ہیں اس طرح کے لیے تو اردو میں ٹائپ کر کے بھیجاتے ہیں کیا بات ہے اور جو وہ جو غزل بھیجاتے ہیں وہ غزل کس بہر میں ہے وہ بہر کا نام ارکان لکھے بھیجاتے ہیں کیا بات ہے تو محنت اور بہت زود گو ہے مثال طرح پر آپ کو مصرح ترہا دے دیں ان کو تو بہت تیزی کے ساتھ لکھتے ہیں وہ ہو اسے زود گو کہتے ہیں تو بہت اچھے انسان بھی ہے بہترین شاعر بھی اور محنت کا کسی کیا بات ہے کو بھی ہم آگے بڑھائیں گے لیکن ایک آپ کلام ضرور سنائیں ہمارے ناظرین کے لئے قومی یک جیتی پر ایک نظمیں میری سنیے کہ امن و اما کی شمع جلائیں گے دوستو اہا امن و اما کی شمع جلائیں گے دوستو ہندوستان کو اپنے سجائیں گے دوستو کیا بات ہے ہندوستان کو اپنے سجائیں گے دوستو بندے خدا کہیں سبھی انسان ہیں سبھی بندے خدا کہیں بندے خدا کہیں سبھی انسان ہیں سبھی انسان سے ہے کیسی پھر انسان کی دشمنی کیا بات انسان سے ہے کیسی پھر انسان کی دشمنی سب کو گلے سے اپنے لگائیں گے دوستو سب کو گلے سے اپنے لگائیں گے دوستو ہندو ستاں کو اپنے سجائیں گے دوستو کیا بات ہندو ستاں کو اپنے سجائیں گے دوستو ہندو مسلمہ سکھو کہ عیسائی ہو کوئی ہندو مسلمہ سکھو کہ عیسائی ہو کوئی سب کی رگوں میں خون کا ہے رنگ ایک ہی کیا بات بغضو حسد کو دل سے مٹائیں گے دوستو بغضو حسد کو دل سے مٹائیں گے دوستو ہندوستان کو اپنے سجائیں گے دوستو دل کو ہمارے زنگ لگاتی ہے نفرت ملاحظہ فرمائیے اتشار دل کو ہمارے زنگ لگاتی ہیں نفرتیں دیوار درمیان اٹھاتی ہیں نفرتیں کیا بات دیوار نفرتوں کی گرائیں گے دوستو کیا بات دیوار نفرتوں کی گرائیں گے دوستو ان دوستان کو اپنے سجائیں گے دوستو آخری ہے بند کہ ذہنوں سے اپنے زہر تعصب نکال کر ذہنوں سے اپنے زہر تعصب نکال کر ہر سوچ اپنی پیار کے سانچے میں ڈھال کر ہر سوچ اپنی پیار کے سانچے میں ڈھال کر لہجوں کو اپنے پھول بنائیں گے دوستو کیا بات لہجوں کو اپنے پھول بنائیں گے دوستو ہندو ستاں کو اپنے سجائیں گے دوستو کیا بات بہت 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 زیادہ فاروق بھائی بہت اچھا کلام آپ نے سنایا ایک سوال میرا یہ ہے کہ الحمدللہ آپ استاذ شائر ہیں پھر آپ کے گھر میں مزایہ شائری کے لیے شاہد عدیلی صاحب بھی موجود ہیں تو ایک سوال میرا یہ ہے کہ تنز و مزا اور سجیدہ شائری میں فارق کے ساتھ کس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے سنجیدہ شائری بنیزبت تنز و مزا کی شائری کے آسان ہے تنز و مزا میں شیئر کہنا بہت مشکل ہے اور وہ فطرتن ہو جیسا کہ آپ ہیں آپ ایک الگ فیڈ میں ہیں مگر وہ فطرتن ہے اب ویسی ہم میرے چھوٹے بھائی شاہد عدیلی بچپن سے جو ہے مزا کی طرف سے بہت زیادہ اس کے بعد میں پھر جب وہ بڑے ہوئے تو پھر وہ والد مطلم سے رجوع ہوئے صحیح بات ہے اور آج وہ بھی استاد سکر بلکل بلکل وہی تو بتا رہا ہوں اور اس سکر حیدر آباد میں جو مرہوم ہو چکے ہیں بڑے بڑے مزایہ شائر اب تو نہیں ہیں اب جو مزایہ شائر بہت گنتی چنتی کے رہے گئے ہیں بلکل اس میں شاہد عدیلی صفحہ اول کے شائر بلکل صحیح بات ہے شاہد عدیلی کی شائری میں خومی رجعتی یہ بھی ہے مزا بھی ہے اور شائستگی بھی ہے بے شک پھکڑ پر نہیں ہے نہیں ہے ہاں ایسا صحیح بات ہے تو وہی میں جاننا چاہ رہا تھا کہ آپ نے سنجیدہ شائر کو اپنایا اور پھر آپ کے بھائی خود جو ہے مزایہ شائری کو اپنایا تو بہرحال آپ لوگ ڈگر سما لے ہوئے ہیں جیان جیان الحمدلہ ہمارے والد صاحب کی وراثت کو ہم لوگ سما دے ہوئے ہیں الحمدلہ چراخ کو روشن کیے ہوئے ہیں بے شک صحیح بات ہے اچھا ایک بات ہے فاروق بھائی کہ دیکھئے آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے ڈیجیٹل کا دور ہے ڈیجیٹل دور میں شورا کی ریت کیا بنی ہے اس بارے میں بتائیے اس میں آج کل یہ ہو رہا ہے کہ لوگ اپنا کلام خود ویڈیو بنا کے یوٹیوب پہ فیض بک پہ دال رہے ہیں اور اشار بھی دال رہے ہیں مگر یہ اوری کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہیدر آباد میں پور ہندوستان میں کے مقابل میں ہیدر آباد میں جو ہے بہت زیادہ مشاعرے ہوتے ہیں اتنی زیادہ مشاعرے ہندوستان کے کسی شہر میں نہیں ہوتے ہیں صحیح بات ہے یہاں بڑے بڑے مشاعرے بھی ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے مشاعرے بھی ہوتے ہیں سنا سکتا ہے کہ اپنی کلام کی ترصیل سوشل میڈیا کے ذریعے بھی کرتا ہے اور مشاعرے کے ذریعے بھی کرتا ہے صحیح بات ہے تو براہل میں تھوڑا سا آپ کو یہاں پر روکنا چاہوں گا تو ناظرین آپ کہیں جائے گا نہیں ملتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد وقفے کے بعد آپ سبی کا ہم استقبال کرتے ہیں آج آپ کی ملاقات ہو رہی ہیں ڈاکٹر فاروخ شکیل صاحب سے فاروخ شکیل صاحب آپ نے امتداد دور کی باتیں بتائی اور پھر بہت اچھے کلام سے نوازا ہمیں آپ کا بہت بہت شکریہ تو برحال چاہید ہمارے ناظرین کو ہم یہ بھی بتا دیں کہ آپ مہگو میں پوسٹ سے بھی آپ کا تعلق رہا ہے بشک بھی اور ابھی آپ ریٹائر ہوئے ہیں تو ایک بات مجھے یہاں پر کھلتی ہے وہی کہ مہگو میں پوسٹ کی نوکری اور اردو کی ذمہ داری کو آپ نے کس طرح نبھایا اس کے بارے میں ضرور بتائیں شائری چونکہ وراثت میں ملی تھی اور گھر میرے والدہ بھی شائرہ تھے اور میرا بھائی بھی شائرہ تو یہ شائری کا ماحول اردو کا ماحول گھر میں تھا ہمیرے بچپن سے اور میں میٹرک تک اردو میڈیو میں پڑھا تو اور گھر میں والدہ مہترم بھی ہے میرے استادی ہے انہوں نے اور جو ہے بہترین اردو سکھائی مجھے اس طرح سے جو ہے یہ سفر شروع ہو جہاں تک ہمیں علم ہے کہ بھئی جو آدمی نوکری کرتا ہے اس کی بہت زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے پھر آپ پوسٹل ڈپارٹمنٹ میں رہے ہیں تو اس کی ذمہ داری نبھاتے ہوئے پھر مشاعرے پڑھنا پھر پھر ٹائم دینا تو میں سپوسٹل پہ ریٹائر ہوئا ہمارے ڈپارٹمنٹ میں جو میری نوکری تھی اس کا وقت جو ہے چھے بجے تک تھا جی چھے بجے کے بعد میں مشاعرے تو اکثر رات میں ہی ہوتے ہیں ہاں ہاں بالکل تو مشاعروں میں چلا جاتا تھا اور مشاعرے نہ ہو تو گھر میں بیٹھ کے شاعری کرتا تھا ہمیں تو اس طرح سے وقت شوق جب انسان کو ہوتا ہے تو کسی نہ کسی طریقے سے وقت نگل لیتا صحیح بات ہے یہ بات ہے شوق ہونا چاہیے بے شک شوق ہونا چاہیے اور پیشن بے شک بے شک پیشن ایسی چیز ہے کہ جنون بے شد تک بہی آپ رات دیر گئے مشاعرے پڑھنے کے بعد آپ نوکری کو چھوٹی مار دیئے پھر تو یہ مطلب دیکھئے نوکری ایک علیدہ چیز ہے شوق ایک الگ چیز ہے تو برحال آپ کو شوق تھا جسی وجہ سے یہ ساری چیزیں مل کے آپ نے الحمدللہ ذمہ داری نبھائی فارغ میں ایک چیز مجھے یاد آتی ہے کہ وہ یہ کہ موجودہ شورا اور ان کا کلام آپ کو کیا احساس دلاتا ہے آج کے موحل میں تقریبا شاعروں کا کلام مسائل پر ہی ہوتا ہے حسن و عشق کی باتیں بھی ہوتی ہیں اور بہت کم ہوتی ہیں معاشرے میں جو خرابیاں ہیں جو تلقیہ ہیں یہی تمام کو جو غزلوں میں اپنی پیش کرتے ہیں شاعر حسن و عشق کے شاعر اب نہیں رہے یعنی خالص حسن و عشق کی شاعری کرنے والے شاعر نہیں رہے اب بعض اوقات آج کے مسائل کی شاعری کرتے ہوئے بھی غزل میں ایک آج شعر روایتی آ جاتا ہے حسن و عشق کا تو مشاعرے میں جب سنا جاتا ہے تو پبلک سامین جو ہے بہت لطفندوزت ہیں صحیح بات ہے یہ بھی ایک خاص بات ہے لیکن ہم نے جو دیکھا ہے کہ ابھی آپ نے جس طرح بتایا کہ روایتی جو شاعری ہے وہ غزل سنگر ہی اپنائے ہیں کیونکہ شورہ حضرات تو تقریباً جو ہے تھوڑا سا چینج ٹینڈ چینج کر دیا ہیں اور آڈینس بھی تو خر اسی طرح کا کلام سننا پسند کر رہی ہے ہے نا تو میں چاہتا ہوں کہ کوئی کلام جو آپ ہمارے اس پروگرام کے ذریعے پیش کرنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور سنائیں یہ آزادی پر ہی میرا ایک خطہ ہے ملاظر فرمائی ہے رنگ لا کر ہی رہا خون شہیدان وطن رنگ لا کر ہی رہا خون شہیدان وطن ہم زفریاب ہوئے ہم کو ملی آزادی کیا بات ہے ہم زفریاب ہوئے ہم کو ملی آزادی اب وطن پر کبھی ہم آچنا لے دیں گے کیا بات ہے اب وطن پر کبھی ہم آچنا لے دیں گے مل گئی ہے ہمیں خوشیوں سے بھری آزادی کیا بات ہے مل گئی ہے ہمیں خوشیوں سے بھری آزادی بہت کب بہت کب بہت زبردست فرغویں ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کو جو انعامات اور اعزازات سے نواز آگیا ہے اس بارے میں ہم ضرور جانا جائیں گے تلنگا نا اردو اکیڈمی کی جانب سے پہلے مجھے کارنامہ حیات ایوارڈ یعنی لائف وچیفپنٹ ایوارڈ دیا گیا پھر چند سال کے بعد یعنی دو ہزار انیس میں مغدوم ایوارڈ دیا گیا جو بہت بڑا ہوتا ہے اس کے علاوہ شرفیہ نات کون سل کی جانب سے مجھے مومنٹو دیا گیا اور خطاب دیا گیا رئیس شورہ کا بہت بڑا ہے اور فانڈیشن کی جانب سے بھی نات کاؤ essays مل ہو خرآن مشن ایک اکیڈمی ہے اس کی جانب سے بھی مجھے جو آنام ملا اور بہت انامات ہیں الحمدللہ بہت انامات ہے اب تو یاد بھی نہیں ہے یہ بڑے بڑے انامات جو ہیں تو وہ یاد ہیں صحیح بات صحیح بات ہے یہ ہے بات نہیں نہیں آپ تو خود استاذ شائر ہیں تو اللہ حمد للہ آپ کے گھر میں میں سمجھتا ہوں برطن یا پھر جو ہے ایسی چیزیں کم ہیں ایوارڈ زیادہ ہوگی ہے اور جتے استاد شاعر گزرے ہیں ان کے پاس یہی حال رہا ہے اور اس میں آپ بھی ایک شامل ہو گئے ہیں اللہ کا بہت بڑا کرم ہے اچھا بیرونی اگر ہم جو ہے انٹرنیشنل لیول کے مشاعروں کی بات کریں تو آپ نے کہاں کہاں کلام سنایا مجھے انڈین ایمیسی کی جانب سے انڈین ایمیسی کی جانب سے سعودی عرب کے مشاعروں میں بلایا گیا تو وہاں پر میں نے جدہ میں ایک بڑا مشاعرہ پڑھا ریاض میں ایک بڑا مشاعرہ پڑھا سعودی عرب میں بیرون نے ملک اس کے علاوہ یہ تلنگانہ کے ازلہ کے مشاعر ہیں ازلہ بھی نظام بات ہیں نرمہ لے گئے ورنگل ہیں بہت ہیں اور تلنگانہ سے باہر بھی دوسری ریاستوں بھی بلایا گیا ہمیں تقریبا بہت زیادہ بلایا گیا اچھا ہمیں یہ بتائیے فروغ ہے کہ جب آپ بین اللہ خومی سطح پر بھی آپ مشاعرے پڑھتے ہیں پھر خومی سطح پر آپ نے جس طرح بتایا کہ ملک کے علاقہ علاقہ میں آپ نے کلام سنایا تو آپ کو آڈینس کا جہاں تک مزاج کے بارے میں ہم جانا چاہیں گے کہ کہاں کی آڈینس آپ کو اچھی لگی اور مشاعرے کا ایک مزاج جو بن کے ہوتا ہے بنا ہوا ہوتا ہے جو آڈینس میں اس بارے میں بتائیے کس شہر میں آپ نے دیکھا ہو حیدعوت میں ہی زیادہ ہے مثال کے لئے بہت پہلے عدویٹ ٹرسٹ کا مشاعرہ سیاست کی جانب سے ہوتا تھا بلکل وہ ختم کر دیا گیا اور یہ مشاعرہ شنکل جی مشاعرہ تھا جی جی وہ بڑے پیمامل پر منقض ہوتا تھا اس میں ہر تقریبا مجھے بلایا گیا اور سامین کی بڑی طرح بہت شوق و ذوق سے آتی تھی اور اب جو ہے چھ سال سے نواب شاہ علم خان یادگار مشاعرہ انواروں کالج میں ہو رہا ہے ہر مشاعرے میں مجھے مدلو کیا گیا اس میں بھی خود سامین ہوتے ہیں ہزاروں سامین ہوتے ہیں اور بہترین انتظام کرتے ہیں نواب صاحب شاعروں کی جو خضروضائی بھی کرتے ہیں اور سامین بہت اچھے ہوتے ہیں بڑی بات تو یہ ہے فاروق ہیں دیکھئے آج ڈیجیٹل کا دور ہے سوشل میڈیا کا دور ہے ایسے میں مشاعرے میں لوگ آنا پھر مشاعرے میں اتنی سیادہ تعداد میں لوگ آ رہے ہیں بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے یہ فبریوری میں نواب شاہ علم خان کا مشاعرہ ہوتا ہے وہ انواروں کالج کا پورا میدان کرسیوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے اور وہ سنگر کو بلاتے ہیں پہلے غزر سنگر کو بلاتے ہیں اس کا نمی مشاعرہ ہوتا ہے زیافر کی جاتی ہیں سامین سے میدان کچھا کچھ بھرا ہوتا ہے پھاروق بھائی اس طرح سے چاہنے والے یا پھر بازوق سامین ہیدر آباد میں ہی آپ کو لگے نہ کہ آپ نے بہت ساری جگہ پر مشاعرے سنا دوسری جگہ پہ بھی ہیں مگر جو ہیدر آباد میں سامین کا جو مزاج ہے وہ بہت اچھا ہے حالانکہ چھوٹے چھوٹے جب بھی مشاعرے ہوتے ہیں تو اس میں بھی سامین آتے ہیں بہت زیادہ مشاعرے ہوتے ہیں ہیدر آباد میں اور ہیدر آباد میں دیکھئے اردو کے بہت سارے پروگرانز بھی منقفit ہوتے ہیں دبی محفیلے بھی سجتی ہیں اور مشاعرے تو ہے ہے الحمدللہ تو اس لحاظ سے بھی جو بھی شاعر یہاں پر آتا ہے وہ کافی خوش ہو گئی جاتا ہے بے شک بے شک ہے نا کیونکہ ہندوستان بھر سے مختلف شہروں سے یہاں پر جو مشاعرے ہمارے پاس ہوتے ہیں وہ شورا کو مہدوبی کیا جاتا ہے سلاتین حیدر آباد شاعروں کی بہت زیادہ خضر عزت 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 کرتے تھے چنانچہ دہلی کے حالات خراب ہوئے تو وہاں سے داغ دہلوی فانی بدائیونی اور امیر بینائی اور ہمارے فساہت زنگ جلیل ایسے بڑے بڑے شوراں یہاں ہیں اور استاد شاہ بھی بنے ہیں اور یہیں ان کا مطفن ہے صحیح بات بات پہ بات یاد آئی میرا سلسلہ تلمز داغ دہلوی سے ملتا ہے وہ اس طرح سے کہ میرے والد میرے والد کے استاد حضرت صفی اور انگابادی تھے حضرت صفی اور انگابادی کے استاد کیفی ہیدرابادی تھے کیفی ہیدرابادی کے استاد داغ دہلوی تو اس طرح سے مکتب داغ سے ہمارا سلسل کیا بات ہے بہت خوشی کی بات ہے فاروق شکل صاحب ہمیں یہ بتائیے کہ آج شوراں حضرات کی کمی سی محسوس ہو رہی ہے دیرے دیرے کر کے استاد شائر یا پھر ہمارے بزرگار شائر ختم ہوتے جا رہے ہیں تو ابھی ایسے میں جو نوجوان شائری کو اپنانا چاہتے ہیں یا پھر کلام کے لیے وہ یا پھر کلام لکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے آپ کا کیا میسیج رہے گا ویسے تو آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے ایک ایک شیر لکھ کے جو ہے سوشل میڈیا پر دال دیا جاتا ہے اس کے ہٹس اور اس کے کمنٹس یا پھر اس کے لائکس دیکھ کر ہی خوش ہو جاتے ہیں یہ آج کے دور کا عربیاں یہ ہے کہ ہمارے نوجوان جب دوسری زمان لیتے ہیں تو ہندی لیتے ہیں یا عربی لیتے ہیں اردو نہیں لیتے ہیں اس طرح سے وہ اردو سے نابلت ہیں مادری زمان کے ہونے کے باوجود بھی اردو سے نابلت ہیں اور ایسا بھی نہیں ہے کہ جو ہے اردو والے نہیں ہیں اور ہمارے مدارس میں دینی مدارس میں جو بچے ہیں وہ اردو بھی اچھی آتی ان کو اور شاعری بھی کرتے ہیں تو ایسے لڑکے ایسے نوجوان جن کو شاعری کا شوق ہے وہ کسی استاد سے روجو ہو کے بازاتہ سیکھ سکتے ہیں اور سیکھنا بھی چاہیے شاعری میرا مشورہ یہی ہے ان نوجوانوں کے لیے جن کو شاعری سیکھنے کا شوق ہے وہ کسی استاد سے روجو ہو جائے مجھ سے بھی روجو ہو سکتے ہیں بے شک اور میں یہ بھی ضرور سکھاؤں گا تو بہرحال آپ آئے اتنا وقت دیا اور بہت اچھے اچھی باتیں بھی بتائی اور اچھے اچھے کلام سے ہمیں نوازا تو چلتے چلتے کوئی اگر کلام آپ سنا دیں ہمارے ناظرین کے لیے تو بڑی خوشی کی بات ہے جب سے باقی دعا ملی ہے میاں زندگانی ہری بھری ہے میاں کیا بات بہت بہت شکریہ فاروق ہے آپ نے نوازا دیا بہت بہت شکریہ تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی ایسے ہی تابندہ ستاروں کے ساتھ آپ کی اور ہماری ملاقات ہوگی آپ اپنے دوست اور ہوسٹ کی بھی جانی کو جازت دیں جائیں آداب ہیدرابان